حسن بھائی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے آپ کی نظر میں اور ہم ابھی اسلامیک لنڈز سے بات کر رہے ہیں ایکسٹریمزم اور مذہبی ایکسٹریمزم انتہا پسندی اور مذہبی انتہا پسندی یہ ہوتی کیا ہے دیکھئے دنیا کے اندر انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ زندگی کے حوالے سے کچھ نظریات کچھ قادرش کچھ نختہائے نظر کو اپنے گرد پاتا ہے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ محس اپنے ضروری جبلی تخاظوں پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کے وہ معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتا ہے جو حقائق اس کے سامنے ہو ان کی روشنی میں نئی دنیایں دریافت کرتا ہے چاہے وہ اپنے وجود کی بحث ہو کائنات کی ابتدا کی بحث ہو زندگی کی بحث ہو ہر جگہ پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقلی شعور دیا ہے جو بصیرت دی ہے جو صلاحیت دی ہے اخص و استمبات کی وہ اس کے حواس کے ظاہری و باطنی حاصلات کی نظر سے سامنے آتے ہوں یا عقلی استمبات کے نتائجوں اس سے نقطہ ہائے نظر بنتے ہیں ان نظریوں میں انسان جیتا ہے یہ اس کی حیات کے لیے ایسی ضروری ہیں جیسے ہوا پانی ضروری ہوتا ہے یعنی انسان کو آپ محض اس کے جبلی تقاظوں کی تسکین سے مطمئن نہیں کر سکتے کہ اس نے کھا لیا اس نے اپنی جنس کی تسکین پوری کر لی اس نے اور جو اس کے جسمانی جبلی تقاظیں ان کو پورا کر لیا نہیں انسان ایک عقلی وجود رکھتا ہے لہٰذا وہ نظریات پیدا کرتا ہے وہ ہر نقطہ نظر کے نظریات ہوتے ہیں وہ اپنے وطن نمٹی اپنی نسل اپنے آباو اجداد سے تعلق اپنی معاشی جدوجہد اپنے علاقائی کلچر ثقافتی امور ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی نقطہ نظر پیدا کرتا ہے وہ نقطہ نظر ہے جو پھر نسلوں میں ٹرانسفارم کرتا ہے انسانی چاہتا ہے کہ اس کے نظریات اس کی اگلی نسلوں تک پہنچیں اس سے اس کے اس پورے نقطہ نظر میں ایک دوام ایک استعمرار ایک استحکام پیدا ہوگا اور اس سے وہ نظریات جو اس کے سامنے آئے ہیں وہ ایک جاویدہ اور درخشہ روشن حقیقت بنتے چلے جائیں گے تو انسان ہر ہر معاملے میں کچھ نقطہ نظر پیدا کرتا ہے وہ مذہب کا ہو یا دنیا کے معاملات ہو جب یہ نقطہ نظر پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے پیدا ہونے کے بعد ظاہری بات ہے میں اگر کسی نقطہ نظر کو مانتا ہوں اس کی ترویج کروں گا اس کی تبلیغ کروں گا اس کی اشاعت کروں گا اس پہ لوگوں کو قائل کروں گا اس کے اوپر جو تنقیدات آتی ہیں ان کا جواب دوں گا اس سے میرا ایک نظام فکر بنے گا یہ نظام فکر ہے کہ جس کو پھر میں آگے منتقل کرتا ہوں جب میں اس کو منتقل کرتا ہوں تو دنیا میں جس طرح میں نے یہ بتایا کہ انسان سوچتا ہے سمجھتا ہے اخصوصا ہم بات کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہو بلکہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو چیزوں کو بلکل ظاہری نگاہ سے دیکھتی ہے تو یہی نقطہ نظر جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اس کو اپنی ایک میراس کے طور پر اخص کرتے ہیں اپنی ایک انہیٹنس کے طور پر اخص کرتے ہیں اور ان کے اندر جس طریقے سے اپنی زمین اپنی نسل اپنے مال کے تحفظ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ایسے ہی اپنے نظریات اور اپنے نقطہ نظر کی سیکیورٹی اور اس کے تحفظ کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جب یہ تحفظ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے عصبیت جنم لیتی ہے وہ عصبیت کیا کرتی ہے وہ اپنا ایک دائرہ بناتی ہے جب وہ دائرہ بناتی ہے تو اس سے اس کی ایک شناخت قائم ہوتی ہے یہ شناخت ہے جو سوسائٹی میں اس کو اپنے نقطہ نظر کے حوالے سے انتیاز کرتی ہے یہ سب عمل بہت فطری ہے بہت حقیقت پسندانہ ہے ہر جگہ پر ہوگا ایسے ہی ہوتے رہنا چاہیے لیکن اس میں مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ شناخ یہ اسبیت یہ نقطہ نظر کا دوام یہ نسلوں کے اندر ایک جاری یقین یہ سب کچھ استدلال سے ہٹ کر محض اپنے آبا کی ایک روایت کے طور پر سامنے آتا ہے آپ اس کو امریکہ میں نسل پرستی کی تاریخ کی نویت میں دیکھیں آپ اس کو موجودہ ہندوستان میں اس وقت جو ہندو مذہب کے نفاظ کی اور مسلمانوں کے خلاف ایک بخص کی اداوت کی انات کی تحریک چنلی اس کے پس منظر میں دیکھیں یا پھر آپ اس کو پاکستان میں مذہب اسلام کے مختلف نظریات کو سامنے رکھ کے جو کچھ رویہ ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں ہر جگہ جو چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ تمام نقطہ نظر کہیں سے پیدا ہوئے ہیں ان کی کوئی فطری احساسات ہیں ان کے پیچھے کوئی اقلی مقدمے ہیں لیکن وہ ٹریول کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر اب وہ مہد استدلال کی قوت سے نہیں کھڑے ہوئے جب کوئی چیز استدلال کی قوت پر نہ کھڑی ہو تو پھر اس کو اپنے تحفظ کے لیے کوئی اور قوت چاہیے ہوتی ہے وہ قوت کیا ہوتی ہے وہ قوت پھر انتہا پسندی کی قوت ہوتی آپ اپنے نقطہ نظر پہ اس قدر کانے ہو جاتے ہیں اتنے یقین اتنے ازان اور اتنے ادعا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ لوگوں کہتے ہیں کہ اس سے مختلف جو بھی سوچ ہے وہ سوچ اپنی ذات میں غلط ہے تو مذہبی انتہا پسندی ہو یا دنیاوی امور کے اندر کوئی نقطہ نظر مان کر اس کے بارے میں آپ انتہا پسند ہو جائیں اس کا بنیادی جو سرچشمہ ہے اور اس انتہا پسندی کا جو سررشتہ ہے وہ در حقیقت استدلال کا خاتمہ اور آبا اور موروسی روایت کے طور پر کسی نقطہ نظر کو اپنانا یا قبول کرنا ہے